ایسا ہے کتنی صداقت ہے اس میں؟ سکرینز آ جائیں گی ٹچ سکرین آ جائیں گی اب تو خیر ٹکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ڈرون کیمراز نے ساری موویز کا جو بنانے کا طریقہ تھا ہیلیکاپٹرز لیے جاتے تھے جہاز لیے جاتے تھے سب ختم کر دیا اب تو ٹکنالوجی ہر بچے کے ہاتھ میں ہے لیکن ایک چیز آج تک نہیں بدلی اب انسان اس کی طرف چل رہا ہے وہ ہے انرجی آپ کے ریموٹ کے سیل ختم ہو جاتے ہیں آج بھی جیسے آج سے تیس چالیس سال پہلے ہو جاتے تھے آج بھی چیزوں کے اندر جو ان کی بیٹری اب آپ جو گھڑیاں پہنتے ہیں سمارٹ واچز جنہیں کہتے ہیں ان کی بھی ایک بیٹری ہے ان کو بھی چارج کرنا پڑتا ہے تو انسان آج تک اس چیز سے علج رہا ہے اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح میں انرجی کو ہارنس کر لوں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنی گاڑی چارج کر لی تو اب ساری زندگی جب تک وہ گاڑی ہے مجھے دوبارہ چارج نہ کرنی پڑا تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ایک بہت بڑے ڈیم جتنی انرجی جتنی وہ دس سال میں بناتا ہے انسان ایک چھوٹا سے سیل میں بنا لے اس کو اب انسان اس طرف چل پڑا ہے انسان نے کوشش یہ کی ہے کہ فیوجن ریاکشن کے ذریعے میں انرجی بنا لوں سورج جس طرح انرجی بناتا ہے اس کو کہتے ہیں فیوجن ریاکشن کہ دو ہائیڈروجن ایٹمز کو آپس میں دبایا جاتا ہے جب وہ دبتے ہیں تو وہ ہیلیم بن جاتا ہے اور جو انرجی نکلتی ہے وہ یوز کی جا سکتی ہے تو اب پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ وہ گرم اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سسٹین نہیں کر سکتی کوئی بھی چیز تو یہ سورج کسی ریاکٹر میں ہی رکھا گیا ہے جی ایک بہت طاقتور ریاکٹر ہے دیکھیں آپے غور کیجئے چیز اتنی گرم چیز اگر کسی چیز پر پڑی ہوگی وہ اس کو بھی جلا کے باہر آ جائے گی تو انہوں نے بڑی مشکل سے مکنہ تیسی قوت کے ساتھ اس کو مولک رکھا اور وہ ریاکشن کیا اور بہت چھوٹے پیمانے پر کیا لیکن اس میں جو حدد پیدا ہوئی وہ اتنا بڑا ریاکٹر بھی جو آپ کو پتا ہے وہ ایک ٹریلین ڈالر کی وہ مشین ہے اور وہ اس کو صرف سترہ منٹ کے لیے برداشت کر سکی اس سے زیادہ نہیں کر سکی بلکہ سولہ منٹ تریپن سیکنڈ غالبا تو سورج نہیں بنایا لیکن یہ پہلا قدم اٹھایا ہے اگلے بیس تیس سالوں میں اس قابل انسان ہو جائے گا کہ اس انرجی کو ہارنس کر لے پھر ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آپ اتنا سا ایک سیل لیں گے اور آپ کی انڈسٹری اس پہ کئی سال چل ہم تو ابھی تک سولر کو جایا ہے وہ سیو نہیں کر پا رہے تو یہ تو آپ نے بہت بڑی بات بتا دیا جنگل جو سولر لاکھے تھے دو پرانہ پکھا چلا رہے ہیں مجھے ہم